موسیقی آگ کی لپٹوں سے جلتے آشیانے اور آنکھوں میں آنسو لیے ولاپ کرتی یا مہلائیں اس سے برا لمحہ نہیں ہو سکتا جب آپ کا گھر آپ کی آنکھوں کے سامنے چل کر راک ہو پر آپ کچھ نہ کر پائیں ایسی لاچاری اور بیبسی ان لوگوں کی آنکھوں میں دکھی جب ہسار سیکٹر سولہ ست رہستد دو سو جھگیوں میں آج اجانک آگ لگ گئی آگ اتنی بہنکر تھی کہ 165 جھکی جھوپڑی جلنے سے راک ہو گئی اتنا ہی نہیں اس آگ جنی میں ایک ماں کو اپنے چار سال کے بچے کو بھی کھونا پڑا جو کہ آگ کی لپٹوں میں زندہ چل گیا آیا آگ لگا چار بجے سمجھ گئے ہم یہاں پر بیٹھے تھے آج آگ لگا یہ جھوپڑی جھوپڑی چار بجے آگ لگا ہے جب تک ہم لوگ اس میں تا دو تین بالتین پانی ڈال لے تھے تا ہم کو جگی مانگ لگیا بس سارے آدمی چھوڑ کے سارے بھگ گیا پہنے ایک جگی مانگ لگا ہے اس کے بعد سارے جگی میں پکڑا ہوا ہے ہم تو نہیں دیکھے اس کو جگی میں کیا کارن تھا نہیں تھا اب اس میں کیا بنا رہا تھا نہیں بنا رہا تھا اس کو تو اتنا تو معلوم نہیں ہے ہمارے ایک بچہ آیا بولنے کے لیے میرا جگی آگ لگ گیا ہم دور کے گئے تو اس کو جگی مانگ لگا ہوا ہے ایک بچہ بلت ہے ایک بچہ وہ ابھی نام نہیں اوٹ رہا ہے وہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے بچہ پھردیکشری درشری نے بتایا ہے کہ وہ بستی میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک جھگی میں آگ لگ گئی اس کے بعد آگ نے سبھی جھگیوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی جھگیوں میں آگ لگ گئی وہیں آگ کی سوشنہ ملتے ہی ایک درجن سے ادھک دمکل بیبھاگ کی گاڑیوں کے کرمچاریوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا لیکن تب تک ادھکانچ جھگیاں جل کر راک ہو گئی میں دلبیر سنگھ نائن ڈسٹرک پائر اوپیچر انشار ہمارے پاس چیار بجے کنٹرول روم میں سوشنہ ملے تھے کہ جوگیوں میں آگ لے ہوئی ہے ہمیں دو گاڑی بے جی زادہ ہوا تو پھر ہمیں ازادنگر سے انازمانڈی سے پھر مین سٹیشن سے پھر ہمیں آٹھ کس تیتی اور زیادہ خراب ہوتے دیکھتے ہمیں آسی برواڑا اور آدم پر سے منگ آئی لگ بک تیرہ گاڑیاں تھی ایک جندل کمپنی کی گاڑی تھی سبھی گاڑیوں نے کم سے کم بھی آٹھ کے لگ بک پھیرے لگائی ہوگے پانی یہ چیار بجے سے گاڑیاں سرو ہو گئی تھی اور دھائی تین گھنٹے میں ہمیں کابو پاہ لیا تھے وہیں گھٹنا کی سوشنہ ملتے ہی جلاو پایوکت پرینکہ سونی و ایس ڈی ایم نے نرکشن کیا جلاو پایوکت نے یہاں رہ رہے ایک سو پیسٹیو پریواروں کے رہنے کی ووستہ کروائی ہے جت کا نقصان ہوا ہے ان کے خانے کا انتظام کیا جا رہا ہے پرساشنٹ کے ٹیم یہاں رہ رہے لوگوں کی مدد کے لیے جھوٹی ہے اس میں یہاں پہ لگ بک سو کے قریب جھوپڑیاں ہیں جس میں کی آگ لگنے کی آج یہ کٹنا ہوئی ہے ابھی ایکزیکلی ریزن نہیں لگ پا رہا کہ کس کارن سے لگی ہے اوپر ہائی ٹینشن وائرز بھی جارہی ہیں اس سے سپاکن ہوئی ہے یا سرینڈر فٹنے سے ہوئی ہے وہ کارنوں کا بھی ایسیسمنٹ کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو تیمپریلی کوویٹ کارنٹی سینٹر جو ہے اس میں شفٹ کر دیا گیا ہے سیکٹر تیرہ میں اور ان کے کھانے پینے کا بندبس کیا جا رہا ہے اور آگے جو بھی سمبب مدد چاہیے گی وہ بھی ہم ان کو پروائیڈ کرائیں گے تو ہر سمبب پریاس رہے گا پرساشن کا کہ جو آج یہ انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ان لوگوں کو جدنی ساہتہ ہم دے سکتے اپنی دے وہیں اس دوران کانگریسی نیتا منوچ ڈاک اور فتح آباد کے جلہ پریشت کے پورپ چیئرمین کرشنے ناغلی بھی پہنچے اور انہوں نے لوگوں سے پیڑتوں کی مدد کرنے کی اپیل کی اس میں ایک بچے کی تو موت کی پوشٹ کر دی ہے ایک بچے کی لے کے گئے تھے بوڈی ڈیڈ بوڈی لے کے گئے ہیں ایمبولینس میں اور لگ بک 160 سے 70 جگیاں جڑ کے راک ہو گئی اور کارنا بھی ان کا کوئی نشیز پتہ نہیں لگ پایا اور پرساشن کا بڑا سیوگرہ ہے دیکھئے یہ بہت بوری گھٹنا ہے گریب لوگوں کا آشیانہ دوستوں ڈائشوں کے آس پاس جگیاں جھڑ کر راک ہو گی کچھ ان کا پیسہ سمان تھا سائیکل وغیرہ تھے جو بھی گھر تھا سب کچھ برباد ہو گیا ان کا امیری تو سرکار سے یہ اپیل ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ مواجہ دیا جائے اور لوگوں سے بھی اپیلے کہ ان کا کھانا پینا کپڑے جو بھی چاہیے مان لیا لوگوں کا ایک فرج بندتا ہے یہ گریب سماج سے بچے رہے بہت گریب جنتا آج اتنا بڑا دوکھائی شاہر میں سب سے بڑی گھٹنا ہے آگ لگنے کی تو ویسے ہی بہت بوری گھٹنا ہوتی ہے بتا دے کہ آگ کے اس دردناک حادثے کے کارن لگو 165 پریوار بے گھر ہو گئے وہیں آگ لگنے کے کارن نسپسٹو نہیں ہو پایا ہے آگ لگنے کے کارنوں کی جانچ کی جا رہی ہے ہزار سے وینود سینی پنجاب کے سی ڈی بی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد